اسلام علیکم ایوٹو فیملی کیا حال ہے آپ کا امید کرتی ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم سب ٹھیک ہیں جی تنہیوں لوگ شروع کرتے ہیں آج ہفتے کا دین ہے بچوں کی چھوٹی تھی دیر سے اٹھے ہم لوگ ابھی بس مشین لگائی پھر اٹھتے ہی ناشتہ کی ہے ناشتہ کر کے مشین لگائی کپڑے دھویاں سارے ابھی فارق ہوں ابھی کھانا بنا رہی ہوں بچیاں مدرسے گئی ہوئی ہیں آج علیزہ کی بھی آنکھیں خراب ہوئی اتنی زیادہ سوچ گئی بچاری کہ آنکھ میں نے کہا نہیں جاؤ مدرسے کہہ رہی نہیں ممو مجھے مدرسے تو جانا ہے تو مدرسے گئی سپارا پڑھنے تو جی بے میں روٹی بناتی ہوں یہ دیکھیں میری بیٹیوں کی آنکھیں فیزہ کی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئی ہیں الحمدللہ اور میں نے کوئی دوائی نہیں لی یہ کچھ بھی نہیں کیا صرف میں اس کو آدھا پینیڈول کی دیتی رہی ہیں اور اب زمزم کا پانی میں کچھ میں دارتی رہی ہیں تین دفعہ جتنا بھی ڈال سکو آنکھوں میں وہ داریں بس پانی داریں زمزم کا پینیڈول آدھی آدھی گولی میں اس کو دیتی رہی ہے چھوٹی ہے تو میں نے آدھی آدھی دیئے اور آج دیکھیں رات سے ہی اس کو ہو رہا ہے لیزہ کو تبکہ اس کے ساتھ بھی یہی ہے میں نے پانی دارتیٰ رہی ہیں زمزم کا اور پینیڈول دے رہی ہوں باقی کچھ بھی نہیں اس کی کوئی دوائی نہیں بس یہ اسی سے صحیح ہو رہا ہے یہ ویرس ابھی میری بیٹیاں جا رہے ہیں ٹوزیشن تو جی جیکھے آج ہم نے کیا بنائے ہم نے بنائے آلو انڈے آج سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیا بنائے کیا نہ بنائے روز مسئلہ ہوتے ہیں نا پکانے گا اور یہ میری بیٹی نے فیل فٹا فٹ سنکھ ہی اور جب جب سے بنائے آلو انڈے بنا لئے تو جی ابھی برتنگ ہوتے ہیں ساتھ آپ سے باتیں بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میری ٹوکری کا کیا حشر ہو گیا یہ کھارے پانے کی وجہ سے صاف کر کر کے تھب جاتیوں پر صاف نہیں ہوتی ہے میں سوچ رہی اس کو چینجی کر دوں اس لیے لوں جو کپڑے دھونے والا برش ہوتا ہے نا اس وہ میں نے ایک الگ رکھا ہوئے جیسے چھابی بگرہ روٹی والی جو چھابیوں ہوتی ہیں نا وہ دھونے کے لیے اور یہ ایسی ٹوکریوں برتنگ ہوتی دھونے کے لیے تو وہ اس سے میں نے ساف کیا لیکن یہ مجھال جی یہ ٹوکری نہ ساف ہو یہ کھارے پانے کی بدولت ہمیں یہ ہو رہا ہے ہمارے برتن ہمارے پانے والی بھالٹیاں سب گندے ہو جاتے ہیں واشٹرم کی ٹائلیں کیا کریں مٹھا پانی آتا ہی نہیں لین کا ابھی کھانا میں نے کھائے ہیں کپڑے سارے ٹائل لگا کے وہ رکھیں مشین لگائی تھی کپڑے دھوئے تھے سارے وہ ٹائل لگا کے رکھیں کیونکہ سب سے بڑا کامشی لگانے ہوتے ہیں اور اس سے بڑا کامیسمنٹ کیوں گے کپڑوں کو ٹائل لگا کے علماریوں میں سیٹ کرنا وہ بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے جب تک کپڑے سیٹنے ہوتے ہیں علماریوں میں تب تک جن ہوتی رہتی ہے سارے ہر جگہ کپڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں ابھی سوچ رہوں چلی جو مارکی سب زیرگر ہے جو چیزیں گھر کے لئے کیا نہیں وہ بھی لے ہوں ساس ہی ٹوکری بھی لے ہوں نہیں بری لگ رہی ہے نہیں ساف ہو رہی حلیظہ کی تو پہلے ایک آنگ خراب کی ہے بھی دوسری آنگ بھی خراب ہو گئی ہے پکانے کے لئے بھی کچھ لے کے ہوں کیا بناوں کیا نہ بناوں میری بیٹی فیزا کہتی ہے ماما ڈال چار بنا لو میں نے کہا بیٹا روز روز چاول تو میرے سے نہیں کھائے جاتی نہ بپا کھاتے ہیں کیونکہ میری حزبن تو نا کہتا ہے روٹی چاول ہو نا تو ساتھ میں روٹی لازمی بنایا بچے تو میرے بھی کھا لیتے ہیں لیکن یہ نہیں کھاتے یہ کہتا ہے ساتھ میں روٹی ہو تو میں نے کہا اس لئے ڈال چوال ابھی تین چاہ دیں تو پہلے بنائیں ہم نے دیکھو بھی کیا سوچ رہے ہیں میں نے کہا بتاؤ آپ لوگ سوچ لو کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا ہے تاکہ سارا کچھ لے کے آئے جو چیزیں نہیں ہیں گھر پہ کراچی میں اچھا خاصا گست کا مہینہ بہت اچھا گزرا ہے گھر میں نہیں تھی بہت اچھا موسم ہو گیا تھا بادل بادل تھنڈی ہوا گرمی نہیں تھی اب پھر سے یہ ان کے سپٹمبر شروع ہوئے تو جیسے حفظ ہو گیا ہے گرمی آ گئی ہے پھر سے گرمی زیادہ ہو گئی ہے جاتے جاتے میں نے کہا پھر بھی اپنا رنگ دکھا آرہی یہ گرمی ہے ڈھوے بھی ڈھوڑ دوڑ تو کیسے گرم کروں ڈھوڑ تو گرم نہیں ڈھوڑ دوڑ پڑھا ہوا تھا ڈھوڑ دوڑ لے کے آگے تو میں نے رکھ دیا تھا فریزر میں تو یہ تو برف بناوا ہے تو دیسے بار رکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ تو فل برف بناوا ہے اس سے پہلے بار رکھتے ہیں یہ پھر لے گا تو پھر اسے گرم کریں گے میں نے کہا خراب نہ ہو جائے اس لیے میں نے فریزر نہ رکھ دیا دوڑ کون سا سست ہے دو سو دیس روئے کلو دوڑ ہے پھر گل جائے تو پھر گبھالتے ہیں دور تو یہ بھی بناتے ہیں کارا یہ جائلرجی ہے نا تو اس کی وجہ سے ہمجھے تھوڑا سانس سے مسئلہ ہونا ہوتا ہے تو میں یا تو پھر گبھ بنا کے پی لیتی ہوں ادرک اور جو بتائی تھی میں نے اب کچھ چاہے ادرک الائچی دو لونگ تو وہ پی لیتی بنا کے یا پھر یہ کارا بنا کے پی لیتی اس سے بہت فرق پڑتا ہے آپ کو کچھ لوگ تو اس کو جن کے وزن کم کرنے کے لیے بھی پیتے ہیں بنا کے نا یہ دیکھیں گے یہ یہ گوڑ ہے تھوڑا سا گوڑ ڈالوں گی یہ دال چینی کے ٹکڑے ہیں یہ سوف ہیں یہ چمچ اور یہ تھوڑا سا زیرہ ہے سفید اور یہ دو الائچی ہیں جو میں کارا بناؤں گی تو یہ پیوں گی اور جس کو دماؤں اور سانس کی تکلیف ہونا تو وہ دو چمچ ادرک کا رس وہ نکال لے اور ایک چمچ اس میں شہد ڈال لے اور شہد بھی یعنی کہ خالص ہو وہ ڈال لے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے جن کو دماؤں اور سانس کی تکلیف اور سانس کا مسئلہ ہو یہ ڈالتے ہیں بھی اُبالتے ہیں اس کو جیس دیکھیں مر مر کی بہت ہی کام ہے کارا بناتے ہیں بھی یہ کارا پکتے ہیں جن تو یہ دیکھیں کہ میرا کارا بن گیا ہے ابھی اسے پکتے ہیں جس کو ویٹ کام کرنے کے لیے بنانا ہے تو وہ اس میں گھڑ نہ ڈالے بغیر گھڑ کے میں تو گلے کی وجہ سے پی رہی ہوں تو میں نے گھڑ بھی ڈالا ہے تو اس سے زیادہ فیادہ ہوتا ہے یہ پیتے ہیں یہ بادی کی ہوگی تو میں اچھا آہا آمی میرا پینجا یا دیگا پینجا یا دیگا پینجا یا دیگا یا دیگا پینجا یا دیگا پینجا اور ایدھا کی لوگو بھی کر دے یہی پاپے لے کے جاتے ہیں ایک یہ ہوگی ہے ایک یہ ہوگی ہے یہ دو ہوں گے پوچھو اچھا ہوتا ہے نا کی میرے ہسری ہسری تو جی یہ دیکھیں ہم لوگ گئے تھے مارکیٹ آئے ہیں تو دیکھیں میرے ہزبین نے چاہے بنائی ہوئی تھی یہ اچھے ہزبین ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو خیال رکھتے ہیں ایسے ہونا چاہیے ان کو پتہ نہیں بھی طب سے ہی نہیں ہیں چھینکیں آرہی ہیں لر جی اور کام کر رہی گھر کا تو چلو مارکیٹ گئی ہے تو میں چاہے ہی بنا لوں تو یہ دیکھیں یہ سبزی لے کے آئی ہوں ابھی بنانا ہے میں نے گھو بی اور مٹن بیٹے کے لیے اپنے لیے بنانا ہے آلو بینگن سمجھ نہیں آتی کیا پکائیں کیا نہیں روز کا مسئلہ روز کا مسئلہ ہے بس یہ گھر کی چیزیں لے کے آئی ہوں اور بیٹیوں کے لیے لے کے آئی ہوں یہ کپڑا فروگ بنوانی شٹے بنوانی دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے یہ لے کے آئی ہوں کپڑا لے کے آئی ہوں دیکھتے ہیں کیا بنواتے ہیں شٹے بنواتے ہیں یا فروگ تو جی یہ دیکھیں یہ ہمارا پنجاب سے آٹا آیا ہے ہمارا آٹا ختم ہو گیا تو وہاں پہ ہم نے گندم لے کے کٹھی رکھی ہوئی ہے تو وہاں سے پسکی آیا ہے اور یہ پیاز بیجے ہیں میری ساس نے اور یہ گھڑ مگایا ہے میرے حزبین کے دوست ہیں انہوں نے مگایا ہے پانچ کلو اور یہ دو کلو ہمارے لیے میں نے جگ میں ڈال کے رکھ دیا ہے کیونکہ جگ میرا ٹوٹا ہوا ہے تو کسی کام کا تو رہن میں نے کہا چلو اس میں گھڑ ڈال کے رکھ دیتی ہو یہ دیکھیں گے پہلے بھی بھیجے تھے میری ساس نے پیاز وہ ہمارے ختم ہو چکے کبھی یہ دوبارہ بھیجے ہیں انہوں نے ابھی آٹا رکھتے ہیں تو جی اس vlog کو ہم یہی انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ نئے vlog بھی شروع کریں گے اور بھی کھانا بنانا ہے بس آٹا وہ رکھنا ہے جب میں ڈال کے پنجاب سے جو آٹا ہے وہ رکھنا ہے تو جی ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں آپ کی سپورٹ بھی بہت سے بڑھاتے ہیں ہمیں تو جی اللہ تعالیٰ آپ لوگ خوش رکھیں بیماروں نے شفاہ دے بے اولادوں کا اولاد دے رزق میں برکت ڈالیں سکیں آمین سلمہ آمین اور ہمارے ماں باب کا سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھیں آمین اللہ حافظ جی